بنگال کے ہر فلیسیہ ہنسا کے خبر آ رہی ہے مالدہ میں پولنگ بوت کے باہر لوگوں نے فڑک جام کر دیا ووٹر جب پولنگ بوت پر پہنچے تو انہیں ووٹ دینے سے روکا گیا تو نارافت ووٹرز نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور فڑک گھر کر جم کر نارے بازی کی بازی میں ٹریکٹر میں آگ لگ گئی مالدہ کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں دیسے بم چلے ہیں اور اس کے بعد جو نقصان ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سنٹرل فورس بھی یہاں پر پہنچی مالدہ کو شان تو کرایا گیا ہے لیکن سر آپ یہ انداز لگائیں یہ کہ اول پنچائت چناف کی تصویریں ہیں اور کتنی ہنسا ہو رہی ہے ایک تصویر اب آپ کو دنہاٹا کی بھی دکھاتے ہیں دنہاٹا میں پولنگ بوت میں جم کر توڑ پھوڑ ہوئی اب سے تھوڑی دیر پہلے کی ہی تصویریں ہیں جہاں ووٹنگ ہونی تھی وہاں پر ہی توڑ پھوڑ کر دی گئی بیلٹ باکس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی اب جہاں پر توڑ پھوڑ ہوگی وہاں پر کیا متدان کرنے کے لیے لوگ پہنچیں گے اور اگر پہنچیں گے تو بھی ان کا متد سرکشت رہے گا اس کی بھی کیا گیارنٹی ہے پہنچنگ کے دوران ہنسا روکنے کے لیے بڑی تعداد میں سینٹرل فورس تینات کی گئی ہے موشید آباد میں 45 کمپنی، حابڑا اور پوروی مہدنی پور میں 37 کمپنی سرکشت تینات ہے عدر چوبیس ورگناں زلے میں 35 کمپنی، پوروی وردمان میں 33 کمپنی اور نادیا میں 31 کمپنی سرکشت تینات کی گئی ہے مالتہ اور دکشن چوبیس ورگناں زلے میں 30 کمپنی فورس کی تینات کی گئی ہے کوچ بہار اور ہگلی میں 28 کمپنیاں سرکشت تینات ہی اس کے باوجود آپ دیکھئے رکھت رنجت دکھائی دیتا ہے بنگال ہنسو کے بیچ آج ووٹنگ ہو رہی ہے بنگال کے چپے چپے پر متدان ہو رہا ہے پنچائے چناف میں لوگ اپنا ووٹ کافٹ کر رہے ہیں ناندی گرام اور مرشید آباد سریکار دنہاتا اور سوچ چوبیس ورگنا زلے تک بیر بھوم سریکار مالدہ تک پولنگ بوت پر لمبی کتارے دکھائے دے رہی ہیں بنگال میں چناف کا کیا حال ہے اور سوچ چوبیس ورگنا زلے کے بھانگڑ سے ایک گراؤنڈ رپورٹ آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں پشم بنگال کی 22 جلوں میں پنچائے چناو ہو رہا ہے لیکن اس پنچائے چناو میں ہنسا کا دور زبردست چل رہا ہے میں اس وقت بھانگڑ میں موجود ہوں آپ دیکھئے لوگ صبح سے یہاں پر کتار لگا کر آئے ہیں ووٹ دینے کے لیے لیکن یہ تصویر دیکھنے میں تو سخد لگتی ہے لیکن اس سے بھائیوے تصویر پشم بنگال کے تمام جلوں سے آ رہی ہے مرشد آباد، کوج بیہار، بھانگڑ، ہگلی یہ ایسے جلے ہیں جہاں پر لگاتار انسا کا دور جاری ہے جب سے چناو کا اعلان ہوا اور تب سے اب تک 21 لوگوں کی موت ہو چکی ہے بھی فی الحال کوج بیہار اور مرشد آباد میں زبردست بوال ہو رہا ہے لیکن ابھی دیکھئے آپ یہ صبح سے ہی ہاں پر جو تمام مائلائیں ہیں جو لوگ ہیں وہ گھر سے نکل کے آئے ہیں اور پنچائت چناؤں میں بڑھ چڑھ کر حصے داری دے رہی ہے یہ ایک اچھی تصویر ضرور دیکھنے کو ملتی ہے لیکن لگاتار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پشم بنگال کی ایک رشت بھومی ہے کہ ہنسا زبردست ہوتی ہے رکت چریتری پشم بنگال کے چناؤں میں کوشش کی گئی ہے ہنسا روکنے کے لیے کیندر جو سینک بل ہے وہ یہاں پر لگایا گیا ہے لگ بگ 822 کمپنیوں کو تینات کیا گیا 19 راجیوں کی جو پولیس ہے ان کو بھی یہاں پر ڈیپلائیمنٹ کیا گیا ہر جلے میں 20 سے 25 ٹکڑیاں لگائی گئی ہیں اردسینک بلکہ اور سب سے زیادہ جو کمپنی ہے وہ مرشید آباد کچھ بیہار بھاگڑ انہی علاقوں میں تینات کی گئی آپ دیکھیں صبح سے یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں آپ کتنے بجے سے کھڑے ہیں آپ سائے 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 بجے سے آپ یا گولی چل رہی ہے ہر جگہ یہاں کے ہمیشہ ہی سے ہوتا ہے تو یہاں پر ووٹنگ کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ پشیم منگال کے الگ الگ جلو سے آ رہی ہیں وہ ڈڑانے والی ہے کچھ بیہار میں ایک شخص کی دیر رات کو موت ہو گئی مرشید آباد میں گولی لگنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی آئی ایس ایف کے پارٹیوں کے بیٹ میں بوال ہوا ہے ہگلی میں جھگڑا ہوا ہے بم باجی چاکو باجی ہوئی ہے اور ایسے کرتے کرتے جب سے چناؤں کا اعلان ہوا ہے تب سے ابھی تک 21 لوگوں کی موت ہو چکی اور یہ مانا جا رہا یہ آخڑا اور بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ پشیم منگال میں جب جب پنچاب چناؤں ہوئے ہیں تب تب ہنسا زبردست رہی ہے اور اس بار کوشش یہ کی گئی ہے کہ اندر سیندگبل کی تیناتی کر کے کی اس ہنسا کو روکا جائے لیکن فی الحال ابھی جو تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں ہنسا کا دور لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے تمام ایسی خبریں آ رہی ہیں جس میں کئی لوگوں کی موت ہو رہی ہے کئی